موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیا حالہ سب کا آج ہم بنا رہے ہیں کنافہ یہ ایرابک سوڈیٹ ہے اس میں جو جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمیہ ایک سپچاس گرام بٹر 3 تیبل سپون کونٹس ملک 6 تیبل سپون ملک 2 کپ ریکوٹا چیز 100 گرام موسیقی 100 گرام کون سرویٹ 3 تیبل سپون سگر 3 تیبل سپون روز واتر 1 تیبل سپون واتر 1 کپ فورد کلر 1 تیبل سپون لیمن جوز 1 تیبل سپون اب جاتے ہیں ریسپی کی طرف سمیہ کو بلکل بری کر لیں 3 تیبل سپون بٹر اس میں مکس کر دیں سمیہ جو میں نے پہلے بری کر لی تھی اور بٹر اس میں مکس کیا ہے اب اسے فرائے کرتے ہیں تھوڑی دیر فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ پکانا ہے ان کو ارابی کانٹریز میں تو اس کی ڈو ملتی ہے وہ کچھی ہوتی ہے پھر اس کو پکاتے ہیں لیکن میں نے سمیہیں لیئے ہیں اسے بنا رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کر دیں اورنج کلر ہے مکس کر دیں میں نے فرائے کر لی ہے تقریباً چار پانچ منٹ لگے ہیں فرائے ہونے میں اب اتار لیتا ہوں ہاف اس میں ڈال دیتے ہیں بول میں ہاف میں نے اوپر سٹ کرنا ہے اب ٹرے میں اس کی ایک تیر رکھا دیتے ہیں نیچے جو باقی بچایا ہے وہ میں بعد میں اوپر لگاؤں گی اب کنافا کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کف دودھ لیا ہے اسے گرم کر لیتے ہیں اب اس میں کون سٹروج ڈالنا ہے اسے میں نے مکس کر لی ہے پانی میں اب اسے مکس کر لیتے ہیں یہ تیز تیز چمچ چلانی ہے اس میں تاکہ اسے مکس ہو جائے اور تھک ہو جائے تھک ہو گیا جیز اب اس میں ریکوٹا چیز شامل کر دیتی ہوں یہ سو گرام میں نے لی ہے کیونکہ اس کی فیلنگ ٹھک ہونی چاہیے اس کو بھی سارا سہی مکس کر دیں اب سکس ٹیبل سپون کونڈنس ملک ڈال دیں شگر بہت زیادہ کونڈنس ملک میں ہوتی ہے ویسے بھی شگر ڈال نہیں ہے سیرپ میں اب اینڈ میں مزڈلیسیز ڈالی ہے اب اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا کیونکہ یہ گرم چیز میں بہت جلدی میلٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکر ریڈی ہو گیا اب اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں جو باقی سوئیوں میں نے رکھی ہوئی تھی اب اس کے اوپر ساری پھیلا دیتے ہیں دوسری طرح یہ لگانی ہے اس کی سوئیے کو ساری کو پھیلا کے نیچے پریس کریں تاکہ بلکر جس طرح نیچے ڈیش میں تھی اس طرح ہو جائیں اب اوپن کو پری ہیٹ کر لیں اوپن پری ہیٹ ہو گیا ہے اب میں ڈیش کو اندر رکھ دیتی ہوں اب شیرہ بنا لیتے ہیں شیرہ بنانے کے لیے آدھا گلاس پانی لیے میں نے اب 3 ٹیبل سپون شگر ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون روز وارٹر شگر کو صحیح طرح ڈیزاوٹ کر لیں اس کے بعد 1 ٹیبل سپون لیون جوس اب تھوڑی دیر سے پکا لیں ٹیمپریچر 180 پی تھا 15 منٹ میں نے رکھا ہے اس کو اندر پھر میں نے نکال لی ہے اب ہو گئے تیار اب شیرہ سارا اس کے اوپر اس طرح پھرا دیں چمچ سے سارا اس طرح ڈالنے آستا آستا کنافہ ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ ڈون ٹیمپریچر پہ میں نے رکھا تھا اب کنافہ بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ